سلام علیکم دوستو کیا حال چال امید آپ ٹھک ٹھک ہوں گے آج کے بلوکر کرتے ہیں گاز جی دوستو اب ہم اپنے چوبوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ چوبوں کا کیا حال چال ہے صبح سے چودے نہیں کھول لے اور ابھی ہم اپنے چودے دیکھتے ہیں چودے دیکھتے ہیں کھولتے ہیں انہیں باہر اور پانی بھی انہیں پلانا ہے یہ ہماری چودے سارے باہر آگئے ہیں کیا ہوں گرم چودوں کے لیے آپ یہ ہم چودوں کو رکھتے ہیں سارے باہر آگئے ہیں کہ وہ پانی پیئے ہیں سردی آج کافی زیادہ سردی آج دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری بیبو کا کیا حال چال ہے بیبو ٹھیک ہے یہ ہماری بیبو بیبو کا چارہ بھی ختم ہوئے چارہ لے کے آنا ہے بیبو کا چارہ لینے کے لیے کافی سردی ہے بہت زیادہ سردی ہے یہ دیکھیں یہ ابھی فوق بھی نہیں اتنی پڑی کافی زیادہ سردی ہے اور ہمارے جانور بھی جو کہ سردی کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں انہیں بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے یہ ہم بیبو کے لیے کچھ پتے جا کے لے کے آتے ہیں بیبو بھوک لگی ہے کچھ بیبو کے لیے چارہ وغیرہ کاٹ کے لاتے ہیں جو دوستہ میں آج بائک پہ آیا ہوں بہت زیادہ سردی ہے بائک پہ آنے کو دل نہیں تھا کہتا مگر ہم مجبوری یا بیبو کے لیے چارہ لے کے آنا ہے اور ہم میں جا رہا ہوں چارہ لینے کے لیے اسی جگہ پہ ہم جائیں گا جہاں سے ہم وہ دن چارہ لے کے آئے ہیں بہت زیادہ بائک پہ ایک منٹ میں پہنچ گیا ہے اگر ہم آتے پیدل آتے تو ہمیں پندرہ منٹ تو لگی جانے تھے مگر بائک سے ہمیں ایک منٹ میں پہنچ گیا ہے اور اب ہم اپنے بیبو کے لیے یہاں سے اتارتے ہیں میں بڑی والی ملی ملچے وہاں سے ہم اتارتے ہیں ہم بیبو کے لیے یہ بیری کے پتے اتارتے ہیں اور ابھی ہم اتارتے ہیں ہم بیری کے پتے اور یہ دیکھیں یہ پالک ہے یہ اتنی گروتھ نہیں کر دی جتنی پہلے دنوں میں گروتھ ہوتی ہے ابھی یہ لیٹ لگی ہے اس کے لیے اس وجہ سے یہ اتنی گروتھ نہیں ہو رہی ہے اور یہ لیسن کی بھی گروتھ میرے خیال سے رکی ہوئی ہے یہ دیکھیں نا اس کے ییلو ییلو پتے ہو گئے ہیں اس کی بھی گروتھ سردی کی ہے سردی کی وجہ سے رکی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ سارا لیسن لگا ہو گئے وہ آگے تک لیسن ہی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے ہم اب بیری کے پتے اتارتے ہیں یہاں سے کہاں سے اتارے ہیں یہاں سے اتارتے ہیں یہ ہم سارے اتار لیتے ہیں بیری کے پتے جتنے ہم سردتے ہیں یہ کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ ہاتھ پہ لگتے ہیں یہ دیکھیں میرے ابھی ہاتھ پہ کانٹا لگا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سی کانٹے ہوتے ہیں یہ بڑے چوپتے ہیں ہم سردی بھیری تاریہ کافی ہوگی میرے خیال سے بیبو ہماری کے لیے آج کا دن تو گزری جائے گا اس بیری سے اتنے پتے کافی ہیں بیری کے پتے گھٹے میں ڈال لی ہیں اور اب ہم مولیوں کی طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں وہاں سے مولی ملتی ہیں اور ابھی ہم جا کے آگر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی مولی ملتی ہے یا نہیں اس دن ہم نے اتاری تھی مگر وہ چھوٹی تھی آج بڑی اتاریں گے چلیں ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بڑی بھی لگی ہوں گی آج ہم نے بڑی والی اتار کے کھانی ہے اس دن چھوٹی اتاری تھی اور یہ گاجریں ہیں اور یہ بھی اتنی کوئی گروت نہیں کی ہماری بھی گاج نے اتنی گروت نہیں کر رہی سردی ہے نا اس وجہ سے اب یہ چلتے ہیں آگے کون سے ہم اتاریں گے اور ابھی ہم وہ لڑکے نے آواز دیئی ہے آئیں کیا کہہ دیں وہ آپ دوستو یہ دیکھے لگی ہوئی ہے یہ والی ہم اتارتے ہیں یہ تو چھوٹی سی ہے جی دوستو ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پہ مولیوں لگی کافی بڑی بڑی مولیوں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم یہاں سے کوئی اتارتے ہیں کوئی ہمیں مل جائے یہ دیکھیں اور یہ مونگرے ہیں جنہیں ہم سرسوں کیج رہے تھے اس دن یہ مونگرے لگے یہ دیکھیں یہ جو ہیں یہ مونگرے بنیں گے ابھی اور ہم یہاں سے ہم مولی کوئی اتارتے ہیں کوئی دیکھتے ہیں ہمیں مولی مل جائے یہ والی مولی ہم اتارتے ہیں مگر یہ ابھی چھوٹی ہیں یہ والی تو کوئی بڑے والی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دوستو کتنے مونگرے لگے ہوئے کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ چھوٹی ہے بڑی والی مولی مل گئی ہے اسے ہم اتارتے ہیں ہم باستی نکالتے ہیں کلو جی یہ دیکھیں جی دوستو ہمیں آج بڑی مولی مولی مل گئی ہے اور اب ہم یہ کھائیں گے اب اس کے ہم چھل کے اتارتے ہیں یہ ہم نے چھل کے اتار لئے جی دوستو یہ ہمیں بڑی والی مولی مل گئی ہے ابھی ہم اسے دھوئیں گے ساف کر کے پھر ہم کھائیں گے یہ کافی بڑی مولی ہے وہ سامنے بائی کھڑی ہے وہاں پہ میں بائی کھڑی کر کے آیا ہوں جی دوستو یہ میں نے ساف کر لیا کھاتے ہیں یہ بڑی میٹھی مولی ہے جی دوستو اپنے رات لگے اگر جا را اگر جا را ہم گھر پہنچ گئے ہیں چارہ دیکھیں ہم بیبیو کے لیے بیری کے پتے اتار لائے ہیں اب ہم اپنی بیبیو کو ڈالتے ہیں ہم بیبیو کو پتے ڈال دیا ہے ہم بیبیو نے کھانا شروع کر دیا ہے دیکھیں کتنے شوک سے کھا رہی ہے اب ہم نے یہی پتے دینے ہیں بیبیو کو ٹھیک ہو جائے گی پھر ہم چارہ لاکھیں ڈالے کریں گے بیبیو کو ہم اپنی سبزی کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے جونسی سبزی لگائی ہے وہ بھی بڑی ہوئی ہے یا نہیں مولیاں دیکھتے ہیں وہاں پہ تو اتنی بڑی بڑی تھی ہماری کوئی ہوئی ہے یا نہیں مگر ہماری ابھی چھوٹی ہیں یہ دیکھیں یہ ہو رہی ہے مگر ابھی چھوٹی ہیں کافی چھوٹی ہیں ابھی میں ٹائم لگنا ہے یہ دیکھیں یہ بڑی ہوئی ہے اور یہ بھی بڑی ہو رہی ہیں ہماری ابھی مولیاں چھوٹی ہیں اور گاجروں کو دیکھتے ہیں یہاں تو گاجریں بھی چھوٹی ہیں یہ دیکھیں یہ گاجریں ابھی چھوٹی ہیں شلجم بھی ابھی چھوٹے ہیں چلیں ابھی کافی ٹائم لگ جانا ہے ہماری سبزی کو اور یہ ہم نے سرسوں کا ساغ لگایا ہے یہ بھی بڑا ہو رہا ہے ابھی سبزی کی وجہ سے ان کی گروتھ روک گئی ہے یہ دوستو ابھی میں سفائی کر لیتا ہوں یہ کافی کچھرا ابھی کٹھا ہو گیا ہے یہاں کی سب کی سفائی کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ در بھی کافی کچھرا پڑا ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کافی کچھرا پڑا ہے یہ سب کی سفائی کریں گے آج یہ دوستو سفائی بھی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس طرف کی بھی سفائی کر دیا یہ دیکھیں کافی آتاک سفائی ہو گئی ہے باقی کچھ یہاں کی رہتی ہے یہاں یہ ہم پھر کسی دن کال لیں گے یہ ساری سفائی اوپر والی اور یہاں کی کر دیا ہم ہمارے ایک اور چوزے کی طبیعت خراب ہو گیا اس کو دیکھ لیتے ہیں اس سے کچھ ہو گیا ابھی دیکھتے ہیں لیوکر یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس سے کچھ ہو گیا اس کی کال سے طبیعت خراب تھی دل آگ گئی ہے یہ دیکھیں ہمیں چودوں کو وہاں پہ شفٹ کرنا پڑا یہاں پہ سردی ہے اس وجہ سے انہیں کچھ ہو رہا ہے چلے اب ہمیں چودوں کو وہاں پہ شفٹ کر دیں گے کافی سردی ہے یہاں پہ اس وجہ سے ہمارے چودوں کو کچھ ہو رہا ہے جی دوستو ہمارے مرگے کو کچھ ہو گیا چلیں کوئی بار نہیں سردی بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے ہمارے چودیں ہمارے آئیں گے کوئی بار نہیں جی دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ اور ابھی ویلوگ آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیے جگہ ہمارے آئیں گے